دوستوں دیش میں ہارٹ اٹیک کے معاملے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں ایسے بھی جو لوگ پہلے سے ہی ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ایسے لوگوں کو اپنی دیکھ بھاس زیادہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ آپ کی صحت اور جان کا مسئلہ ہے دوستوں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہارٹ پیشنٹ گرم پانی پیئے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ ان کے لئے اچھا ہے؟ اگر آپ کے پریبار میں کوئی صدق سے ہارٹ پیشنٹ ہے تو آپ کو یہ ریپورٹ ضرور دیکھنی چاہیے کیونکہ اس خاص ریپورٹ میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ گرم پانی آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لئے کتنا صحیح ہے اس ریپورٹ کو دھیان سے دیکھیں کیونکہ سوال آپ کی صحت کا ہے ساتھیوں ہارٹ ہیلتھ کے لئے آپ روزانہ ایک سے دو کپ گرم پانی پی سکتے ہیں اس سے بلڈ سرکولیشن میں صدھار ہوتا ہے سردی کے دنوں میں لوگ ایک سار گرم پانی پینا پسند کرتے ہیں گرم پانی پینے سے باڈی ٹیمپریچر بڑھتا ہے جس سے ہمیں تھنڈی نہیں لگتی ہے حالانکہ ایسے لوگوں کی سنکھیا بھی کم نہیں ہیں جو لوگ گرمیوں کی دنوں میں بھی گرم پانی پیتے ہیں گرم پانی پینے سے سواستے پر اچھا اثر پڑتا ہے یہاں تک کہ سواستے سے جڑے جوکھیم بھی کم ہو جاتے ہیں ساتھیوں گرم پانی پینے ہماری صحت کے لئے کافی اچھا ہے سردی زکام جیسی پریشانیاں بھی گرم پانی پینے سے دور رہتی ہیں جہاں تک ہارٹ ہیلتھ کی بات ہے تو گرم پانی پینے سے اس پر پوزیٹیب اثر پڑتا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ جب ہم گرم پانی پیتے ہیں تو باڈی میں بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے بلڈ سرکولیشن صحیح ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر کا لیول نورمل رہتا ہے یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ بلڈ پریشر کا ہارٹ ہیلتھ سے سیدھا کنیکشن ہوتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر بلڈ پریشر بیلنسڈ رہے گا تو ہارٹ ہیلتھ میں صدھار رہے گا اور ہارٹ سے جڑی بیماریوں کا رسک بھی کم رہے گا پورے دن میں صرف ایک یا دو کب گرم پانی پینے سے ہارٹ ہیلتھ میں صدھار کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ گرم پانی پینے سے وزن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے دراصل جب آپ گرم پانی پیتے ہیں تو اس سے بوڈی اپنے آپ کو تھنڈا کرنے کے پرکریہ شروع کر دیتی ہے ایسے میں میٹابولیزم ریٹ میں صدھار ہوتا ہے جس سے وزن کو کنٹرول رکھنے میں مدد ملتی ہے لیکن دھیان رکھیں موٹاپا بھی ہارٹ ہیلتھ پر نیگیٹیب اثر ڈالتا ہے اس لیے ہارٹ کو ہیلتھ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں کھل ملا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرم پانی پینے سے آور آل ہیلتھ پر اچھا اثر پڑتا ہے جو ہارٹ ہیلتھ میں صدھار کی سمبھاونا کو بڑھا دیتا ہے لیکن گرم پانی کا سیون کے وز سیمیت ماترہ میں کریں اس کے زیادہ سیون سے بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے ہارٹ کو ہیلتھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کو اپنانا ہوگا ہیلتھ 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 کے لیے کیا کریں روزانہ ایکسرسائز کریں کیونکہ ریگولر ورک آؤٹ کرنے سے بلڈ سرکولیشن بہتر رہتا ہے اور ہارٹ ہیلتھ کو سپورٹ ملتا ہے ہیلتھ ہیلتھ میں پریزرگ فوڈ، ریڈی ٹو ایٹ فوڈ اور جنگ فوڈ سے دوری رکھیں اس کے بجائے موس میپل اور سبزیہ لین ہمیشہ خود کو فیٹ رکھیں اور ایسی چیزوں سے دور رہیں جن سے موٹاپا بڑھتا ہے جن لوگوں کو کولیسٹرول اور ہائی بیپی کی سمسیہ ہے ایسے لوگ اپنے لیول کو بیلنس رکھیں یاد رکھیں کولیسٹرول اور ہائی بیپی ہارٹ سے جڑی بیماریوں کے لیے ذمہ دار ہیں اپنے سٹریس کو منیز کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اسٹریس کئی طرح کی بیماریوں کا کارن ہے